اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الٹا ملیک یوٹیوب افیشل چینل اٹھائیس مئی دوہزار بیس چینہ اس وقت ساٹھ سکوئر کلومیٹر تک جو ہے گداخ کے اندر داخل ہو چکا ہے اور اپنی فوجیں وہاں پر جو ہے مستحکم ان کی جو وہ بینکر ہیں وہ وہ بنا رہی ہیں ان کی فوجیں جو ہے وہاں پر اور اور بھی ان کی جو ہے ان کی فوجیں وہاں پر وہ جمع ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی یہ بہت ہی اہم جو ہے پاکستان کی وہ طرف سے جو ہے دیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان نے گلگت بلدستان میں جو ہے اپنی فوجیں اتار دی ہیں اور اس وقت وہ اس لیے کہ ہندوستان جو ہے جو سارا یہ جو منظر نامہ اس وقت یہ وہ پیش ہو رہا ہے پاکستانی انٹیلیجنس آجنسی آئی ایس آئی ایم آئی نے جو ہے یہ پاکستان کو جو ہے اطلاع دی کہ وہ پاکستان پر جو ہے اس وقت ہندوستان گلگت بلدستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور یہ جو سی پیک ہے سی پیک کوریڈور جو ہے یہ بن رہا ہے اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور ساتھ میں جو پاکستان کا یہ ڈیم ہے اس کو بھی جو ہے نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور شاہ رائے وہ کراکرم کا جو ہے راستہ بھی جو ہے وہ کٹنا چاہتا ہے اس کی شروعات ایسے ہوئیں کہ جو ہتنازہ علاقہ ہے ہندوستان اور چینہ کے وہ درمیان ہداک کا اس سیریے میں جو ہے ہندوستان نے ایک سڑک تعمیر کی اور وہ سڑک جو ہے وہ چینہ کو جو ہے اس پر شدید وہ تحفظات تھے اور جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ داکھ میں جو ہے ہندوستان امریکی اڈا جو ہے وہ بنانا چاہ رہا تھا اور ان اطلاعات کی بیس پر چینہ نے جو ہے یہ پیش قدمی کی ہے اور جو یہ پیش قدمی کی ہے اور ایسی پیش قدمی کی ہے کہ ہندوستان کو کانو کان اس کی خبر نہیں ہوئی اور ہندوستان کی ایجنسی جو راہ ہے اس کا مکمل اس وقت جو ہے فیلئر ہوا اور اجید دوول وہ پریشانی کے عالم ہیں کہ ہمیں یہ اطلاع کیوں نہیں وقت پر مل سکی یہ ایسا ہی چینہ نے کیا ہے جیسے نائنٹی نائن میں پاکستان کے سابق صدر اور جنرل مشرف نے کارگل میں جب اپنی فوجیں وہ داخل کی تھی اور کارگل کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا اور پانچ کلومیٹر تک جو ہے مشرف اپنی فوجوں کو جو ہے پاکستانی فوجیوں کو لے کر پانچ کلومیٹر کے فاصلے تک انہوں نے قبضہ کر لیا تھا یہی اس وقت کی صورتحال ہے یہی چینہ نے کیا ہے اور چینہ نے جو ہے ہندوستان کا جو بھی سسٹم ہے دفاع سسٹم ہے نظام ہے ڈیجیسٹل ان کا سسٹم ہے ان کے ریڈار جو ہے وہ فیل ہو گئے ہیں اور ان کا جدید سسٹم بھی جو ہے ان کا فیلئر ہوا کہ اس کی کوئی خبر ان کو ہوئی نہیں اور چینہ نے جو ہے ان علاقوں میں آ کر وہ قبضہ کیا اور ان کو اب بینکر جو ہے اب وہ بنا رہے ہیں تو بینکر جب وہ بنائے جاتے ہیں کوئی بھی فوج وہ بناتی ہے تو وہ علاقہ چھوڑنے کے لیے اس وقت نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اپنا بینکر بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو قبضہ ہے اس کو مستحکم وہ کیا جائے ادھر آپ دیکھیں کہ نپال کی سائیڈ سے جو ہے نپال میں بھی اس وقت جو ہے عظیم ہپال وہ بنانے کی تحریک اٹھ رہی ہے اور نپال کے ساتھ بھی ہندوستان کے تعلقات بہت ہی وقت شیدہ ہو گئے ہیں اور نپال نے بھی ہندوستان کو کہا ہے کہ ہمارے علاقے واپس کیے جائیں نہیں تو ہم وہ جنگ کریں گے پھر بھٹان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملات ہیں اور بنگلہ دیش کے اندر جو کہ ہندوستان کا ایک بہترین دوست سمجھا ہو جاتا تھا حسینہ واجد کی حکومت آنے کے بعد نپال بھی جو ہے ان کے جو ہے دوست وہ سمجھا جاتا تھا لیکن اس وقت جو صورتحال ہو بنی ہے ہندوستان کے اپنے سارے ہمسائن سے جو ہے تعلقات ہوئے کشیدہ ہیں اور امریکہ نے بھی جو ہے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی وہ دین امریکہ کو تو وہ ٹرمپ نے ان کو جو ہے سالسی کی پیشکش کی ہے سالسی کی وہ پیشکش ایسے ہی ہے کہ جو پاکستان وہ جب عمران خان امریکہ کے وہ دورے پر گئے تھے تو حلاقات میں جو ہے وہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں سالسی وقرانا چاہتا ہوں جولائی میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا اور پانچ اگست میں جو ہے انہوں نے جو ہے ایک ریاست کا جو حقبوضہ کشمیر کا ایک نظام تھا ایک قانون تھا اس کو جو ہے انہوں نے وہ ختم کیا عوضی کی حکومت نے یہی آپ جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے امریکہ نے کیا ہے اور یہ ایک خسم کی جو ہے ان کو یہ ہتانا تھا کہ بھی آپ ہماری وہ طرف سے فارگ ہیں صورتیال یہ ہے کہ بھی پاکستان کی فوج گلگت بلدستان میں اتر چکی ہے اور جو ہے جنگ جو ہے کسی بھی وقت آپ دیکھیں کہ ہندوستان فرسٹریشن کا وہ شکار ہے اور اس فرسٹریشن کو وہ مٹانے کے لیے جو ہے پاکستان پر حملہ وہ کر سکتا ہے اور یہ پہلی بار ہوا ہے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام جو ہے ایک پیچ پر ہیں اور پورے پاکستانی عوام جو ہے ایک پیچ پر ہیں اور پاکستانی فوج سے یہ مطالبہ کر رہی ہے پاکستانی عوام کہ ہندوستان کو سبق وہ سکھایا جائے تو اس وقت جو صورتحال وہ بن رہی ہے وہ جو ہے جنگ کی طرف وہ جا رہی ہے یہ صورتحال اور اسی حسنا میں جو ہے ادھر یورپی یونین نے بھی کہا ہے کہ اب ہمیں جو ہے امریکہ کی وہ بجائے ایک طرف جو ہے سوچنے کی وہ بجائے اب ہمیں اور طرف بھی اپنے جو ہے معاملات جو ہیں ان کو وہ طرف وہ دیکھنا چاہیے تو وہ اب ایشیا کی وہ طرف وہ چینہ کی وہ طرف وہ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس وقت یہ جو باتیں ہیں یہ اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چینہ جو ہے سوپر پاور اب وہ بنتا جا رہا ہے اور اس کے مقابلے میں امریکہ جو ہے اس وقت بلکل ہی امریکہ کی صورتحال ایسی نہیں ہے اور دنیا میں کسی بھی ملک کی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ وہ چینہ کا مقابلہ وہ کر سکے تو یہ صورتحال ہے اس وقت موڈی اور اس کا جو سلامتی کا مشیر ہے یہ عجید دوول جس نے پاکستان میں دہشت ہردی کی کاروائییں وہ کرائی ہیں اور پاکستان میں جو ہے اس نے جو ہے جاسوسی بھی کی ہے وہ بھی اس وقت جو ہے دھبردوس ہو چکا ہے اور یہ اس وقت کی تازہ تفرین وہ صورتحال تھی جو میں آپ کو جو ہے وہ بتائی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو وہ پسند آئے تو اس کو لائک اس کو شیئر اور کومنٹس بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو وہ پریس بھی کر دیں پاکستان زندہ بات